آپ ناظرین لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آپ کی اہم خبر پر گورنمنٹ ہیں جی آر ایس نے جو ہے وہ سنبھالے ہیں اور ان کو اتنا کام دے رکھا ہے گورنمنٹ نے آج تک ان کو جو ہے کہیں کوئی ان کا پوریسان حال نہیں ہے اور کسی نے آج تک ان کو پوچھا نہیں ہے تو آج یہ پین ڈائنٹ سٹرائٹ پہ ہے تو میں میں لیفٹینٹ گورنر ایس کے سینہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان پہ جو ہے نظر سانی کی جائے اور ان کے لیے ایک ایسی پالیسی مرتب کی جائے جس کے تحت ان کو جو ہے اپنا سسٹم جو ہے اس کے تحت لائے جائے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جی آر ایسے ہمارے بلاک مینڈر کے بہت دنوں سے یہ پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہوئے تو ان کے ساتھ گورنمنٹ نے کچھ وعدے کیے تھے کہ آپ کام کرو تو ہم جو ہے آپ کو کہیں ایک ایسی پالیسی بنائیں گے جس کے تحت آپ کو طریقے سے جمہو کشمیر کے اندر اس وقت میکمہ دہی ترقی و پنچائیتی راج کے جتنے بھی جی آر ایس ہیں چاہے اس میں کمپیوٹر اپریٹرز ہوں ٹیکنیکل ایسسٹنٹ ہوں وہ اس وقت سٹرائٹ میں ہیں تو جب جو ہے ان کو لگایا گیا تھا تو اس وقت ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے پرماننٹ کیا جائے گا لیکن کافی عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے لیے ابھی تک کوئی جامعہ منصوبہ مرتب نہیں کیا گیا ہے جبکہ چاہے وہ پارلیمنٹری الیکشن ہوں اسمبلی انتہابات ہوں یا پنچائیتی الیکشن ہوں اس میں انہوں نے بہتر طریقے سے کام کیا یہ فرنٹ پہ رہے اور ہمیشہ میکمہ دہی ترقی کے اندر جو کام کاج کے اندر جو صدھار کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جی آر ایس کمپیوٹر آپریٹر اور ٹیکنیکل ایسسٹنٹ نے بڑی ہی ولولا ہے اس طریقے سے اور بڑی اچھے سے اپنے کام کو جو ہے ساری انجام دیا ہے تو یہ جو ہے سٹرائک پہ ہیں میری جمو کشمیر کے لیٹنٹ گورنر صاحب ڈویزنر کمیشنر جمو اور خاص کر کے آر ڈی ڈی کے کمیشنر سیکری صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی یہ جو ہے پڑی لکھی جو ہے یہ لوگ ہیں اس میں پی آئی ڈی سکالر نیٹ کالیفائیڈ لوگ ہیں ہائل کالیفائیڈ لوگ ہیں اس وقت در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کی جو ہے کوئی جامعہ منصوبہ مرتب کر کے ان کو پرمنٹ کیا جائے تاکہ یہ جو ہے اپنا چولہ بیت جو ہے اچھے سے جو ہے اپنا چولہ جلا سکیں اپنے بال بچے اور اپنے ماں باپ کو جو ہے اچھی سی جو ہے خلاپ لا سکیں اور باقی والے جتنے بھی ملازمینیں ان کی طرح یہ بھی اچھے سے اپنی جمعہ کی گزار کریں